السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے بجو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو جو میں نے آپ کے لئے بنائی ہے پانچ بھی جماعت یعنی فیفت کلاس کے انگلیش میں جو آپ کا یہ لیسن دا ایڈیٹ بوکس آتا ہے اس کے بارے میں ذرا ہم پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ایڈیٹ ہم بے وکف کو کہتے ہیں تو بوکس ہم کسی ڈبے کو کہتے ہیں تو ڈبہ بے وکف کیسے ہوتا ہے دوسرا ہم یہ دھیان سے پڑھ لیتے ہیں دیکھئے وہ ریموٹ کنٹرول سے کھیلتا ہے یعنی اسی سے کام کرتا ہے اور دیکھتا ہے کوئی فلم یعنی سپائیڈر مین وغیرہ وہ کارٹون وغیرہ جو ہوتے ہیں کہاں دیکھے جاتے ہیں ذرا یہ پڑھو ہی ڈازنٹ نو ہاو ٹو پلے فوٹبال اینڈ شیپ سنو مین وہ نہیں جانتا ہے کہ فوٹبال کیسے کھیلنا ہوتا ہے یعنی کوئی بھی کھیل کیسے کھیل نہیں ہوتی ہے یا وہ جو ونٹر میں ہم سنو مین ہمارے بچے بناتے ہیں آپ بچے بناتے ہو لیکن یہ بچا نہیں جانتا ہے کہ وہ سنو مین بھی کیسے بناتے ہیں کیوں کیونکہ اس کو کسی ایڈیٹ باکس نے ایڈیٹ بنا دیا ہے ذرا یہ ایڈیٹ باکس کون ہے ایڈیٹ باکس ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہو یہ تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ ٹیلی ویجن ہو سکتا ہے ٹی وی جسے ہم کہتے ہیں تو اسے اس نے ایڈیٹ باکس کیوں کہا ہے کیونکہ اس ٹی وی نے اس بچے کو یہ جو ہی ہے ادھر یہ آگے سوال میں بھی آئے گا جو آپ کے لئے میں نے یہ کنٹنٹ یعنی کنٹنٹ میں ڈالا ہے فوٹو اس کا سکرن شاٹ یہ جو ٹی وی یہ بچہ دیکھتا ہے یہ تو اس پر فضول یہ سپیڈر مین کارٹون مین وغیرہ وغیرہ دیکھتا ہے تو اس سے یہ فضول دیکھنے سے یہ خود بھی لیزی بنتا ہے اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتا ہے اس کے آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں تو یہ اس کا مطلب ہے یہ بچہ جو ہوتا ہے نا یہ بے وکو بنا ہے کیوں اس نے he made his daddy and mommy buy and led for him اپنے ماں باپ کو یہ تنگ کرتا ہے مجبور کرتا ہے اپنے لئے led یعنی مان لو یہی ٹی وی ٹی وی ٹی وی جس کو ہم کہتے ہیں led یعنی l for light e for emitting d for diode یعنی ٹی وی جس کو ہم کہتے ہیں یہ لانے کے لئے اپنے ماں باپ کو مجبور کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے جب اس کو ٹی وی ملتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے he shatters himself in his private room and doesn't let anyone in اپنے کمرے میں اپنے آپ کو بند کرتا ہے اور کسی کو اندر آنے نہیں دیتا ہے لگا رہتا ہے چپکے سے لگا رہتا ہے اسی ٹی وی کے ساتھ دیکھنے میں دیکھنے میں دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ٹی وی تو دیکھنا ٹھیک ہے لیکن زیادہ نہیں دیکھنا چاہیے اور جتنا ہی دیکھیں گے fruitful پروگرام جس سے آپ کچھ سکھ پاؤگے نصیحت پاؤگے وہی دیکھنا چاہیے لیکن یہ بچہ کیا کرتا ہے فضول دیکھتا ہے سپائیڈر مین کارٹون مین اس سے کیا سکھے گا اور ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہتا ہے اگر وہ بھی تو دیکھتا لیکن کبھی ٹائم نکال کر دیکھتا باقی باہر نکلتا کیونکہ جب تک بچہ باہر نہیں نکلے گا کھیلے گا نہیں اپنے ماحول کے ساتھ ملجل نہ جائے گا تب تک وہ کچھ سکھے گا نہیں اندر کمرے میں بیٹھ کر کچھ نہیں سکھے گا بچہ جب تک وہ باہر نہیں جائے گا اپنے ماحول میں اپنی سوسائیٹی کے ساتھ نہیں ملے گا کھیلے گا نہیں جس سے اس کی فیزیکل فٹنس بھی رہے گی اور باہر نکلنے سے سکھتا ہے بچہ تو اگر یہ بچہ بھی ٹی وی سے بھی کچھ سکھتا ٹی وی سے بھی اگر ہم پروگرام دیکھیں گے تو سکھنے کو لے جائیں گے ہم تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی وہ ٹائم نکال کر دیکھنا چاہیے ہمیشہ نہیں یعنی آدھی اتنا نہیں بننا ہے صرف کبھی کبھی کوئی اچھی انفارمیشن یا آپ کے سبق کے ریلیٹڈ ہو وہ دیکھیں تو ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ٹھیک ہے تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایڈیٹ باکس اس کا نام اسی لئے ہے کیونکہ یہ جو ٹی وی ہوتا ہے دیکھیں یہ یہ جو بچہ ادھر مطلب ہوتا ہے یہ ٹی وی دیکھتا ہے زیادہ دیکھتا ہے زیادہ دیکھتا ہے اس کی آنکھیں بھی خراب ہو چکی ہیں تو اتنا بھی نہیں دیکھنا چاہیے امید کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ سمجھ لیا ہوگا اسلام علیکم